دوپہر دوپہر کو پیڑ بھر کے کھاتا ہے اور سوتا نہیں ہے یاد رکھو دوپہر کو کھانے کے بعد یہ نہیں کہ سونا صحت کے لیے مفید ہے دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا صحت کے لیے نقصان دے بھی ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات دوپہر کھانے کے بعد جو نہیں سوتا اس کی صحت کا بہت جلدی بیڑا گرہ رکھ جاتا ہے اب میں طبقی باتیں شروع کر دوں گا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا حدیث سے بھی ثابت ہے تحقیق سے بھی ثابت ہے حدیث سے تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فین الشیطان لا تقیل دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا کیا مطلب اس کو شیطانی عمل قرار دی ہے دوپہر کھانے کے بعد نہ سونے کو سمجھ میں آرہی ہے بات دوپہر کھانا کھائیں اور نہ سویں اس کو نبی نے کیا قرار دیا یہ شیطان کا کام ہے یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت اہم ہے اور سائنس کی بھی تحقیقی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں یاد رکھیں دماغ کو جتنی تھکاوٹ کھانا کھانے سے ہوتی ہے اتنی کسی محنت مزدوری والے کام سے نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب رننگ کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اس سے دماغ تھکتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا دماغ کو سارا دن بھاگتے رہے آپ سارا دن پتھر اٹھاتے رہے دماغ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی نین دماغ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے آرہی ہے نین کس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دماغ کی تھکاوٹ بھاگنے سے دماغ نہیں تھکتا ٹانگیں تھکتی ہیں ویڈ لیفٹنگ کرنے سے جم خانے جانے سے جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو ہاتھ تھکتے ہیں دماغ نہیں تھکتا دماغ کو تو تفری ملتی ہے جو لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں دماغ پر بوجھ ہوتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں ورزش کیا کرو دماغ خود ہی صحیح ہو جائے گا جتنی جسمانی ورزشیں ہیں وہ دماغ کو فرحت بخشتی ہیں سمجھنا رہی ہے بات تو دماغ جو تھکتا ہے نا جتنا جتنا تھکتا ہے سوچنے سے سوچنے سے تھکتا ہے بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کوئی سوچ رہے ہیں مطالعے میں لگ گئے بہت دماغ پر تھکتا ہے کیوں تھکتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹھ بھر کے تو ہمارے جو دماغ کا جو جسم کا سارا خون ہے نا وہ میدے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کیونکہ میدے کو اب کرنا ہے کام میدہ ہمارے جو میدہ پیٹھ کو کہتے ہیں اسٹمک کو کہتے ہیں وہ کھانے کو گھمانا شروع کر دیتا ہے گھماتا ہے گھماتا ہے گھماتا ہے تو اب کیا ہے کہ سارا خون میدے کی طرف چلا جاتا ہے اب اگر آپ دماغ کو جاگ کے رکھیں نہیں وہ کم ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر بھی آپ دماغی کام لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ دماغ کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے یا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا میدہ خراب ہو جاتا ہے دونوں میں سے ایک چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی جو تبانائی ہے ایندھن ہے وہ دونوں جگہ پورا پورا استعمال نہیں ہو سکتا یا تب وہ میدے کو خراب کرے گا دماغ کی طرف چلے جائے گا اور پھر میدہ کام چھوڑ دے گا یا یہ کہ وہ دماغ کو خراب کر دے گا میدہ صحیح رہے گا دماغ خراب ہو جائے گا تب ہی دھو رہے ہیں دماغ خراب تو یا تو کھاؤ نہیں دوپیر کو کھانا پیٹھ بھر گئے اور دوسری بات یہ کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور پیٹھ بھر کے کھاتا ہے تو دماغ کو سکون بھی ملتا ہے اس سے تفریح حاصل ہوتی ہے اور جو غنودگی آنے شروع ہو جاتی ہے شگر لیول بڑھ جاتا ہے تو دماغ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیا جائے تو اگر آپ سو گئے تو پھر میدہ بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے وہ سارے جسم کے آزا چپچاپ خون کو نہ ہاتھ کو ہلانے کے ضرورت نہ پاؤں کو وہ سارا خون آپ کا میدے میں استعمال ہوتا ہے میدہ اس کو خوب اچھی طرح حظم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دوپہر کھانا کھا کے اگر سو جائیں پھر آپ اٹھیں گے تو آپ کو رات کو جلدی بھوگ لگ جائے گی اور دماغ کو کیسا سکون مل جاتا ہے تھوڑا سا اٹھ کے اگر نہ ملے تو اٹھکا اٹھکا رکھ لیں ٹھیک ہے تو چائے شاہی پی لیں بلکل فریش ہو جائیں گے سارا دن بہت اچھا گزرے گا ہم تو تصور نہیں کر سکتے میں اپنے بارے میں کہ کھانے کے بعد نہ سوں میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں کھاتے پھر تب ہی چڑھ چڑھے ہوئے ہیں ہر آدمی ڈنڈا مارنے کی کوشش میں لگے کسی سے بات کرو اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے اس کی کھوپڑی پر ڈنڈا مار دوں بجائے اس کی یہ ہے کہ کھا پیڑ بھر کے رہے ہیں اور پھر دماغ کو آرام نہیں دیتے جو سونے کا آرام ہے وہ نہیں دیتے جس سے چڑھڑے ہو جاتے ہیں بجائے کھانا طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے طبیعت میں سستی اور طبیعت میں چلشڑا پن پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کھانے کے بعد سونے کی ترغیب دیئے جن لوگوں کے پاس کھانے کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہے آفس میں ٹائم ہی نہیں ملتا بہتر تو یہ وہ جوب چھوڑ دیں کوئی دوسری کریں جہاں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ان کو اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کھانا چھوڑ دیں سمجھ میں ہاری ہے بات کھانا تھوڑا تھوڑا سا کوئی ریفریشمنٹ کے لیے ایسے روٹی کو یوں گھمایا اوپر سے تھوڑا سا دکھا کے پاپے کو یوں گھمایا اور کھا لیا تو دکھائیں اس کو یوں گھا ہلکا پھلکا کھائیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے